ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا کہ دوسرا شیطان کہاں پیدا ہوا دوسرا شیطان کہاں پیدا ہوا ہمارے علم میں کیونکہ شیطان جو تھا وہ جنت سے نکالا گیا تو وہ ایک ہی ہے اب جو کہے دوسرا ہے تو وہ ذرا یہ بھی بتا دے کہ وہ کس شہر میں پیدا ہوا کس محلے میں پیدا ہوا اور کہاں کہے تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا رہی بات جس کا ذکر عبلیس کا قرآن میں آیا ہے جسے شیطان کہا گیا ہے جو پڑھتے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ شیطان ہے کہ اپنا علم یہی ہے یہی قرآن اور حدیث ہے لیکن بارحال تو بات یہ تھی کہ وہاں شیطان پہنچ گیا یہی بات چل رہی تھی وہاں شیطان پہنچ گیا کیا بات ہے کہ یہ ابراہیم کو ماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں رسہ کچھاتا نہیں اس نے کہا مجھے معلوم ہے یہ رسہ کیسے کچھائے گا کہا لاؤ چار چھے عورتوں کو کچھ عورتوں کو لاؤ چار چھے دس بارہ عورتوں کو لاؤ عورتیں لائی گئی کئن عورتوں وہ کہیں کہ یہ اپنا ڈپٹہ ہٹا لیں عورتیں آئیں انہوں نے جیسی اپنا ڈپٹہ ہٹایا انہوں نے رسہ کھیچا تو رسہ کھیچ گیا اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے ان لوگوں نے شیطان سے پوچھا اوہ شیطان یہ بتا کہ یہ اس میں حکمت کیا تھی تو تب بتایا یہ گیا کہ دراصل جہاں عورتیں ڈپٹہ اوڑ کر رہتی ہے تو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں تو وہ جو ابراہیم کو بچانے کے لئے آئے تھے نا وہ رحمت کے فرشتے تھے اور جب عورتیں سر سے ڈپٹہ ہٹا لیتی ہے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں تو وہ جو رسہ پکڑ کے تمہارے مقابلے میں کھیچ رہے تھے وہ رحمت کے فرشتے تھے جب عورتوں نے سر سے ڈپٹہ ہٹایا تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے گئے اور رسہ آسانی سے کھچ گیا اب آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں جہاں اللہ کا پیغمبر خلیل علیہ السلام جیسا نبی موجود ہو اگر وہاں عورتیں سر سے ڈپٹا ہٹا لے تو رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اگر آپ کی عورتیں کپڑا دھوتے وقت کھانا پکاتے وقت سر سے ڈپٹا ہٹا کر بلکہ اب تو پانی برتے وقت تو کمر میں ڈپٹا بان کر اگر عورتیں کام کرے گی تو تمہارے محلے میں رحمت کے فرشتے کب آئیں گے اور رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کب آئیں گے آپ جو تم پر مندی مسئیبتیں تکلیف بیماریاں پریشانیاں مسئیبتیں جو ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہی ہے وجہ یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اگر تم چاہتے ہو کہ رحمت کے فرشتے آئے تو تم اپنی عورتوں کو پاپن کرو کہ وہ باہیا بنے اور سر پہ ڈپٹا رکھے بلکہ عورتوں کو تو یہ بھی لازم ہے کہ جب وہ سوئیں تب بھی ان کے سر پہ ڈپٹا ہونا چاہیے اب آپ کہیں گے یہ کونسا آپ لے کر کیا ہے ہم نیا کچھ نہیں لائے یہ حدیثوں میں موجود ہیں اب عورتیں ڈپٹا ہڑ کر کیسے سوئے گی تو عورتوں کے لئے طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک کپڑا رکھا کریں ایک کپڑا رکھا کریں اور وہ کپڑا اپنے سر کو یوں باندھ لیا کریں یہ طریقہ ہے عورتوں کے سونے کا عورتیں سوتے وقت بھی ڈپٹا اتارنے سے پرہیز کریں کیونکہ اب عورتیں کس سے پرہیز کریں ہے تو سامنے شوہر اب شوہر کے علاوہ کس سے پرہیز کریں تو حکم ہے کہ وہ اللہ کے فرشنوں سے حیاء کرے کیونکہ حیاء میرے آقا فرماتے ہیں جو جتنا حیاء والا ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا الحیاء شعبت من الائمان حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے انشاءاللہ اس پر آگے کی گفتگو ہم کل کریں گے آج مجھے انوان دیا تھا عباب نے کہ حضور کی شان پہ بھی کچھ بولیں پھر مولانا گفران صاحب نے بھی کہا کہ قربانی پہ بھی کچھ بولیں پھر جلسے والوں نے کہا حیاء پہ بھی کچھ بولیں تم جتنا مجھ سے کہا گیا تھا میں نے تھوڑی تھوڑی باتیں سب پیش کر دی لیکن انشاءاللہ کل کی جو گفتگی ہوگی وہ مکمل حیاء پر اور اسلام کے قبانین پر ہوگی کل کا پروگرام ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو آگے شیئر ضرور کر دینا